بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور اپنی نیمتیں عطا فرمائے آمین اب میں نے آگ جلا دی ہے تو اس کو میں تھوڑی در پکاؤں گی جیسے یہ پکے گا اس کے اوپر جو اس میں خون کی علائش ہوتی ہے وہ پکے آ جائے گی اور چالا سا بن جائے گا اوپر تو وہ والا پانی میں نے نکال دینا ہے بلکل سارا پانی ساف نکال کے ساف پانی ڈالوں گی آب پانی پتھنے لگ گیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں کیسے یہ چھوٹے چھوٹے غررے نکال آئین ہیں پکے یہ خونہ ہوتا ہے جیسے بن جاتا ہے جالا سا اور اس کے میں امکال دوں گی یہ پانی زائے کر دیں گے اور پریش پانی اور ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اسے چھانگ لیا ہے موٹیاں نکال لیا تو اس میں سے یہ ضررے نکالے ہیں یہ آپ میں نہیں ڈالنا یہ دیکھیں گوش میں نے پانی سے ساف کر لیا ہے اور ککر میں دبارہ سے لال دیا ہے پیاز ملک چھوٹا سائسہ چھوٹا سائسہ چھوٹا سائسہ پیاز ملک نمک 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 خلد 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 چھوٹا سائسہ دارچینی پیس 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 س sesi تو ب geometry ھی اس سے بہت اچھا سائکا آئے گا دیکھیں مارشلہ بہتچا مسائلہ بنائیں اب اس میں دہی اٹھ کریں گی ایک پیالی اس میں دہی رہنا آنے رہنا دیکھیں دہی ڈال دی اب اس کو بھونگی اب اس میں اگرہ مسائلہ اٹھ کریں گی اگرہ مسائلہ بہتچا مسائلہ چھوڑ دی ہے اچھے سے بھول لیا ہے میں نے گوشت تو اسے میں اب کر دوں گی چولے کو بند اور یہ دوسری طرف میں نے پال اقبال ہونی رکھی تھی یہ بھی گل گئی ہے اسے میں نے آدھا گھنٹا پٹایا ہے اسے چیک کی ہے تو یہ اب گل گئی ہے اب اسے میں بند کروں گی چولے کو اور اسے چھانی میں ڈال دوں گے کتانی کرتل جائے اور پھر اسے پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے پالک ایسے کنڈی میں میں پیس رہی ہے یہ بھی ویسے ہی ہے یہ میں نے پیس لیا ہے ایک سائٹ پہ تو آپ بھی پیس لیں جیسے مرضی آپ کر لیں جیسے آپ اہتر آپ کو لگے یہ دیکھیں میں نے اس کو پالک کو اچھے سے پیس لیا تو بلکو چٹی کی طرح ہو گئی ہے اس میں آپ ڈالوں گی پالک یہ دیکھیں میں نے پالک کو تھوڑے سو اور میں ڈال دیا اور اسے پھونوں گی پانچ سے دیس ملٹ اب اس میں میں آدھا کپ ڈالیں گی دور دور ڈالنے سے اس کا گائی کا جو کر رہا ہے اس میں بہت خرق پڑتا ہے دور ڈالیں یا ملائی ڈالیں یا کریم بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں اچھے سے نکس کروں گی دور ڈالیں گی گوشت اور میں اس میں داریں گی گوشت جو میں نے پھونکے زیادہ سے رکھا ہوئے وہ اس میں مکس کروں گی اس میں لائے رحمہ الہ رحمہ بڑٹو کو ساک کروں گی پوڑٹ کو مکس کروں گی پارلک کو گوش میں مکس کر دیا ہے پانی جس میں ہے وہ بلکل پھوشک ہو جائے اور آئل چھوڑ جائے نامت مرچ آپ اپنے حساب سے چیک کر کے ڈال چکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سالہ بن گیا ہے گھی چھوڑ دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چار ادد مرچیں جو کا کٹ لگایا ہوئے ان کو دم دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین منٹ کے لئے دھمیں چھوڑ ہوں گی پھر ہمارا سالن تیار ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس سالن بن گیا ہے اور میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو اب یہ ریسیپی ضرور ٹائ کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ